ہلو اسلام علیکم میں حفظان آپ دیکھ رہے ہیں فیضان بلوگ تو گائز آج چلتے ہیں اور آج میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے چوزیں چلے چلتے ہیں جس ہم اپنا بلوگ شروع کرتے ہیں تو گائز یہ دیکھیں فرست یہ ہمارا انجیر کا پودر جو کہ بہت بڑا ہو چکا ہے اور گائز یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا نیو کا پودر جو کہ میں نے کچھ دن پہلے لگایا ہے اور آپ کو بھی آج دکھا رہا ہوں چلے آگے چلتے ہیں تو گائز یہ وہ برطن ہے جو ہم کر لے کے آئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر اکھا ہوا اور یہ دیکھیں یہ ہماری مجھے بھی آرہی ہیں کھانے کے لیے اور گائز یہ دیکھیں کھانا کھانا کے لیے یہ گائز یہ ہے ہمارے خوراک کا برطن اور گائز ہماری دے رہے ہیں انڈے جو کہ ہم کھولیکٹ کریں گے اور چوزیں نکلوائیں گے چلے آج میں آپ کو اپنے چوزوں سمجھواتا ہوں جو کہ ایک دن پہلے نکل چکے ہیں اور گائز یہاں پہ میں نے ایک ڈیو کیج بنایا ہے چکس کے لیے یہ دیکھیں یہ چکس ہے ہمارے چکے گائز ہماری مرگی نے نکالے ہیں یہ دیکھیں گائز کچھ سا ہے دیکھیں گائز تو گائز یہ دیکھیں یہ گائز بہت چھوٹا ہے چکس تو گائز آگے آپ کو دکھاتا ہوں گائز ہمارے پاس تھے پانچ انڈے تو وہ پانچ میں سے دو انڈے ملک ڈیٹنگ شیل ہو گئے اور ان میں سے جو ہے تین نکل آئے ہیں یہ بھی وائٹ اور پیارے ہیں یہ دیکھیں گائز مرگی بہر آتے ہیں پانچ چاہتی ہے لیکن ہم اکسانے نہیں دیتے تو گائز یہ پلاسٹک چڑھا ہے ہوا تاکہ انہیں سرٹ ہی نہ لگے آئیس یہ دیکھیں یہ تین بچے ہیں آئیس یہ دیکھیں یہ ان کے کھانے والے برتن اور بہت ساری چیزیں وغیرہ بھی ہو رہی ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری مرگی بیٹھ گئی ہے اور اس کے ساتھ اس کے چوزے چلے چلتے ہیں آگے تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کبوتر کا بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اور گائز ہم لائیں گے اپنے کبوتر کے لئے چھوٹا سا ملے کبوتر کے لئے لے کے آئیں گے اس کا پارٹنر اور آپ کو بھی دکھائیں گے چلیں چلتے ہیں آگے گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پوری چھت صاف کر ڈالی ہے اور گائز یہ دیکھیں یہ ہماری ملگیں ملگ ہیں تو گائز میں سوچا ہوں کہ اس چھت پر کبوتروں کا الگ سیٹ اپ کر دیں اور ملگیں الگ کر دیں تو گائز یہ دیکھیں یہ ہماری چکس ہیں تو گائز جو ہے یہ والا کیل جا ہمارے پاس اس کے اندر ابھی تو کبوتر رہا رہا ہے لیکن ہم اس کو ہٹا کے نا اس کی جگہ پہ نا اندر جو ہے ملگ کے ملگوں کا سیٹ اپ کریں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے چلیں چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا میٹھو ہے جو کہ کسی چیز کا ٹکڑا لے گئے اور اس کو بھی ہم نے میکس دانہ ہی ڈالا ہوئے ہیں جس سے یہ دیکھیں یہ آگے ہمارے پاس میٹھو 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 یہ دیکھیں لانٹ کرنے ہوتا ہے لیکن چالتا شروع ہو جاتا ہے غصہ کر رہا ہے میٹھو مارا تو گائز آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جا رہا ہے میٹھو اور گائز آپ آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارے آپ کو چکس کیسے لگے کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں چکر پہ چکر کاٹے جا رہے ہیں یہ دیکھیں کاٹے کی کوشش نہیں نہیں تو گائز یہ دیکھیں آج کل بہت زیادہ کاٹتا ہے بٹھو بھارا تو گائز آپ بتائیے گا کہ آپ اپنے بٹھو کے لئے پارڈر لائے کے ڈالائے تو گائز آپ کیا آپ ہمیں کمینٹ میں بتائیے گا کہ اس جگہ پر یا یہیں پہ کہیں پہ ہم ملک کے ایک دو اور کیج بنائیں نہ بنائیں تو گائز یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا کیج ہے تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری مرگی جو ہے ملک کے ابھی بیٹھی ہوئی بچوں کو لے کے کھانا وغیرہ اس نے بھی کھا لیا تو گائز میں کہہ رہا ہوں کہ اس مرگی کے جو بچے ہیں یہ دیکھیں اب گصہ کرے گی یہ نہیں بھی گائز اب ہم گائز آگے چلتے ہیں اور گائز یہ دیکھیں یہ کل جو بٹھن لے کے آئے تھے یہ بٹھن پڑا ہوئے ان کے کھانے کے لئے چلیں چلتے ہیں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کیج کی سائڈوں پر بلاسٹک کوٹنگ کر دی ہے کہ ہمارے چوزوں کو ملک سردی نہ لگے اس لئے میں نے کوٹنگ کر دی تو گائز سے ہمیں اس کے ملک کے سردی وغیرہ آ رہی ہے تو گائز سے نچھے ڈال دیا کریں گی جس کی وجہ سے تو گائز یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں گائز بہت اچھا لگ رہا ہے تو گائز ہمارا جو کیج چاروں طرف سے سکیور ہو چکا ہے یہ اس کا فرنٹ والا ہے اور گائز یہ دیکھیں یہ فرنٹ پہ بھی پلاسٹک ڈال دیتے ہیں گائز یہ بھی ہو جائے گا تو گائز ہم اس سے بھی کلر کریں گے تو گائز چلیں چلتے ہیں آگے گائز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ